یہ تو لوگ دنیا دار دیتے کم ہیں جتلاتے زیادہ ہیں یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے خداری سے رہیں وقار سے رہیں تھوڑے پہ گزارہ کریں اپنے کچھے مکان سے پیار کریں اپنے چھوٹے سے آپ کا جو ذریعہ آمدن ہے اس پر اپنے آپ کو مینج کرنا سیکھیں آپ خدار رہیں گے آپ با وقار رہیں گے ہاں تعلقات بھی رکھنے ہیں تو اپنے جیسے لوگوں سے رکھیں غریبوں کو بھی شوق ہو گیا ہے کہ بڑوں سے رشتہ ہونا چاہیے بہت بڑے آدمی کے ساتھ تصویر آنی چاہیے ہمارا بڑے کسی ریسٹورنٹ میں کسی بہت سیٹ کے ساتھ ہمیں روٹی کھانے چاہیے یہ شوق سے باہر نکلیں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں اپنے معاملات میں اپنے آپ کو مینج کریں کبھی بھی ہاتھ نہ پھیلائیں گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاجے سردارہ اپنے مکان اپنے کچھے مکان سے پیار کر کے تو دیکھ یوں لگے گا کہ سب سے بڑا محل یہی ہے تو اپنے غریب ماں باپ سے بہن بانیوں کے بیچ بیٹھ کے تو دیکھ تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت وقت گزارنے والا پائے گا تو اپنے ہی دوستوں کی محافل کو آراستہ کر کے دیکھ تجھے یوں لگے گا کہ دنیا کی ساری خوشیاں سمٹ کر تیرے ہی دامن میں آگئی ہیں تُو کیوں دیکھتا ہے تُو کیوں دیکھتا ہے کسی کے پکے مکان کے طرف اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگے مرمر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے اپنے پہ گزارہ کریں جو آپ کے پاس ہے اسی پہ وقت گزاریں اسی کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیں اپنی جو خوبصورت دنیا آباد کی ہے اس میں خوش رہ نہ سیکھیں کبھی بھی کشکولِ طلب در حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں حاضر ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں سرورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا تو میں نے ارد کی یا رسول اللہ کو نصیت کر دے تو محبوب نے فرمایا حکیم کبھی کسی سے سوال نہ کرنا کتنا پسند ہے محبوب کو یہ فکرہ کتنا پسند ہے کبھی کسی دنیا دار سے سوال ایک ہے اللہ والوں سے سوال جو اللہ والوں سے سوال ہے وہ تو گویا اللہ ہی سے سوال ہے وہ تو معاملہ الگ ہے لیکن فرمایا دنیا داروں سے سوال نہ کرنا سیٹھوں سے مہراجوں سے کبھی نہ مانگنا ان سے سوال نہ کرنا حضرت حکیم بن حضام کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرا وعدہ رہا میں کبھی نہیں مانگوں گا حضرت حکیم بن حضام فرماتے ہیں میں کبھی گھوڑے پہ ہوتا تھا یا اونٹ پہ تو میرے ہاتھ سے میرا کوڑا بھی گر جاتا تھا زمین پر تو میں نے کبھی یہ بھی کسی سے سوال نہیں کیا تھا کہ مجھے پکڑا دو میرے ہاتھ سے کبھی میرا کوڑا یوں سمجھ لیں کہ میرا اسا میرا ڈنڈا میری چھڑی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کبھی یہ صحابہ کی نبی پاک کے ساتھ وفا کا عالم ہے فرماتے ہیں کہ یہ عالم تھا ہمارا کہ کبھی میرے ہاتھ سے میری چھڑی گر گئی میرا درہ گر گیا میرا کوڑا گر گیا وہ بھی کبھی کسی سے سوال نہیں کیا کہ مجھے پکڑا دو فرماتے ہیں کہ دن میرا ہاتھ سے میرا کوڑا گر گیا میں اونٹ پہ بیٹھا تھا کچھ بھڑا پہ آ گیا تھا تو میں تکلیف کے ساتھ ایک دفعہ نیچے اترا نیچے اتر کر کے پھر میں نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر جب میں دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگا تو بڑا پہ تھا ذرا مشکل ماسوس ہوئی تو میرا گلام پاس کھڑا تھا کہنے لگا حضور یہ کوئی کام تھا جس کے لئے آپ نیچے اترے اور اتر کر کے پھر آپ نے کوڑا اٹھایا اور دوبارہ آپ بیٹھ رہے ہیں ان پر مجھے حکم کر دیتے میں پکڑا دیتا تو فرماتے میں مشکل سے اوپر چڑ گیا تو میں نے اسے کہا یار تھوڑی سی تکلیف تو ضرور ہوئی ہے تھوڑی پریشانی تو ضرور ہوئی ہے لیکن اپنے معبوب سے وعدہ کیا تھا تھوڑی تکلیف ضرور ہوئی ہے پر روح کو سکون بڑا ملائے وجود کو تھوڑی تکلیف ہوئی ہے پر دل کو بڑا سکون آیا ہے کبھی بھی نہ دیکھیں دائیں بھائیں کبھی بھی گوھر نہ کریں کسی کے پاس کیا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کس طرف لگا ہوا ہے خداری سے رہیں عزت نفس سے رہیں وقار کے ساتھ رہیں اپنے معاملات کو ہمیشہ اپنے مالی کی بارگاہ میں پیش کریں ترمیزی شریف میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کرے گا جلدی یا دیر سے اللہ اسے دنیا سے بے نیاز کر دے گا لیکن جو دنیا داروں کے سامنے اپنے معاملات پیش کرے گا جگہ جگہ رونا روئے گا اپنی غربتوں کا فرمایا اللہ اسے کبھی بھی گنی نہیں کرے گا کبھی بھی گنی نہیں کرے گا آج یہ بات عام ہو رہی ہے لوگ مانگتے ہیں اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو صرف دولت بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرے ہاں کبھی کوئی مجبوری بن گئی کسی سے کبھی مدد لینی پڑ گئی انسان تکلیف میں آ گیا بات الگ ہے کبھی کرزِ حسنہ کا موقع آ گیا بات الگ ہے لیکن صرف دولت بڑھانے کے لیے نیا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک نیا پلات اور خریدنے کے لیے جو دولت بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرے مانگے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا مجبورا نہیں صرف دولت کمانے کے لیے جمع کرتا اس سے بچیں خودداری کے ساتھ رہے وقار کے ساتھ رہے اور بات امیروں کی خودداری کی تو ہو ہی رہی ہے لیکن میں اصل بات کر رہا ہوں غریبوں کی خودداری کی غریب باوقار بنے وہ باوقار بنے تاکہ پھر کوئی کسی غریب کو خرید نہ سکے پھر کوئی کسی انسان کا ریٹ نہ لگا سکے ہاتم تائی سے کسی نے پوچھا تھا شایق سادی رحمت اللہ لکھا ہے کہ ہاتم تائی بڑا سخی ہے اس کی سخاوتیں دنیا میں معروف ہیں کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ ہاتم تائی تو بڑا سخی ہے کبھی اپنے سے بھی سخی آدمی دیکھا ہے اس نے کہا دیکھا تھا کہ کب کہنے لگے ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی تھی ہر امیر غریب چھوٹا بڑا میں نے سب کو بھلایا سب میری دعوت میں آئے تو میرے دل میں خیال آ گیا کہ معلومات کروں کہ سب آئے ہیں یا شہر میں کوئی رہ بھی گیا کہتے ہیں میں چیرے پہ نکاب بڑھ کے شہر کی طرف نکلا تو میں نے نا جب سب لوگ میری دعوت پہ آئے ہوئے تھے میں نے ایک بڑے کو جنگل میں لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو میں اس کے قریب گیا میں نے جا کہا بزرگو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج تو ہاتم تائی نے سارے شہر کی دعوت پکائی ہے تو کہنے لگے بیٹے پتا ہے تو میں نے کہا آپ گئے کیوں نہیں تو کہتے ہیں عجیب لفظ کہے اس بڑے نے کہنے لگا بیٹا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانے کا چسکہ لگ گیا ہے مجھے نا یہ ذائقہ لگ گیا ہے خود کما کے کھانے کا مجھے یہ ذائقہ لگ گیا ہے کسی کے دسترخان پر مجھے زیادہ لطف نہیں یوں سمجھ لیں کہ مفت کی روٹی پر مجھے زیادہ لذت ہے مہمان نوازی سنت ہے وہ معاملہ الگ ہے لیکن ہر وقت مفت خوری کے پروگرام پر رہنا کہا مجھے وہ مفت خوری کے دسترخان پر لذت نہیں آتی مجھے ذائقہ لگ گیا ہے آتم تائی کہتے ہیں میں قربان ہونے کو گیا اس شخص کے تو میں اپنا گھڑا موڑ کے جب آنے لگا تو اس نے آواز دی کہنے لگا بیٹا دعوت پر جا رہے ہو میں نے کہا ہاں کہنے لگا جب ایک چھوٹا سا کام کر دو گے میں نے کہا کر دوں گا تو اس نے مجھے پانچ دینار دیئے کہنے لگا جب جاؤ نا دعوت پر تو وہاں جو آدمی کھانا پکا رہا ہو نا لنگر پکا رہا ہو اسے میرے پانچ دینار دے دیں ہاتم تائی کو تو ضرورت نہیں ہے میرے پیسوں کی لیکن وہاں بڑے بڑے اچھے لوگ آئے ہوں گے چلو میرا بھی تھوڑا سا حصہ ڈال جائے گا میں چاہتا ہوں خیر کے کام میں تو ہاتم تائی کہتے ہیں میں چھلانگ لگا کے گھوڑے سے اترا اور نکاب چہرے سے اتار کے کہا بابا جرا سینے سے تو لگ میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں یار تو تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے تو مزا آگیا کسی سخی سے ملا ہوں تو تو مجھ سے زیادہ سخی ہے غریب ہو کر اتنی سخابت خودداری عزت نفس وقار آدمی کو بڑا کر دیتا ہے